موسیقی آج پریس کالونی سری نگر میں آل جین کے ویلچ گارڈ چوکی دار اسوسییشن کی طرف سے انتظامیہ کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ان کی مانگ ہے کہ ان کے ماہانہ تنخاؤں میں جلد جلد اضافہ کیا جائے آئیے دیکھتے ہیں گروئنگ کشمیر کی یہ رپورٹ میرا نام شیخ بشیر آمد ہے ہم آل جمون کشمیر چوکی دار ایسوسیشن کی ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وابستے ہیں ہماری جو پروٹس سے ہم یہاں اس لئے درج کرانے آرہے ہیں کہ ہم پچھلے چار سال سے ہماری جو فائل ہے تنخوا بڑھانے کے ماجم میں تنخوا بڑھانے کے سلسلے میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنرات کام کرتے ہیں بہت سے ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے ہم کام کرتے ہیں سامنات ہو بہت بہت کتنا میں نام لے سکوں گا ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری بڑے اوکام ہے ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم پندرہ سو روپے پر نہیں چلتے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہو جاتا ہے مہانہ ہمارا جو پندرہ سو روپے تنکا ہے اس کو بڑوں تری کی جائے اس میں مزدہفہ کیا جائے پندرہ سو کے بجائے تکرمین پندرہ ہزار روپے اس میں کر دے جائے اسی پر ہمارا گزارہ چلے گا ہم کو بہت کام کرنا پڑتا ہے پچاس روپے ہم کو آنے جانے میں چاہتا ہے جب ہم کو ڈیتھان بورت اندراج کرنا ہوتا ہے پولیس سٹیشن میں ڈیتھان بورت اندر کرنا ہوتا ہے تو ہم کو بہت دور دارہ سے آنا پڑتا ہے اس میں تکرمین آنے جانے میں دو سو روپے کرا لاتا ہے کرایا لگتا ہے گورنمنٹ ہم کو پچاس روپے دیتا ہے یہ ہمارے سے نا انصافی ہو رہی ہے کتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سے دیکھو کتنے ساڑھے پانچ ہزار روپے ساڑھے پانچ ہزار چوچیدار سائیبان جمہو کشمی نے وابست ہے اگر دیکھا جائے سارا کام یہاں پر لیفٹنر گورنر منہو شنہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے کیا اپیل رہ گیا ہماری ساتھ یہی اپیل ہے ہم کو یا ہم کو اپورٹنگ دے دے ہم ان سے ملنے کے لئے ہم درکاس نے ہم نے کیا ایک مینے سے اور کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم اس کے سامنے ایسے بات بتائیں کہ ہماری مسئلہ کیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے محجم سے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ ہماری آواز ہماری مظلوم کے آواز اروابی ایک دردار پہنچتے ہیں ہم آپ کو بہت شکر گزار ہے ہم کہاں وہاں آپ کا آدھا کریں گے ہماری آواز آپ پہنچا رہے ہیں میڈیا کے بس یہی زریعہ ہم کو باقی ہم کو دفتروں میں چھوڑنے دیا جاتا ہے کسی سے ملنا نہیں جاتا ہے آپ کا شکر گزار ہے کہ ہماری یہ بات پہنچا ہمارے تنکھاں میں بڑھتے ہونی چاہیے